کراچی میں امن و امان کی مقدوش سلطحال سے صرف عوام ہی نہیں حکومت بھی پریشان اور بوکلاہٹ کا شکار ہے اب یہی دیکھ لیجئے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ایک دن میں چار مختلف موقع پیش کر کے ریکارڈ قائم کر دیا بہل جاری کردہ ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ کراچی کی سلطحال پر آل پارٹیز کانفرنس جمعہ تلویدہ کو طلب کی گئی اور دعوت دینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ابھی مختلف سیاستدان کانفرنس میں شرکت کے لیے کپڑوں کو کلف لگوانے اور اس طریق کرنے کے احکامات جاری کرنے میں مصروف تھے کہ وزیر اطلاع سن نے بتا دیا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں پھر اس کے بعد ایک اور ہینڈ آؤٹ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ کئی سیاسی رہنما عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب میں موجود ہیں اس لیے کانفرنس کے انعقاد ممکن نہیں اسی ہینڈ آؤٹ کے اگلے حصے میں نیچلی سطروں پر حکومت نے ایک اور موقف پیش کیا جس میں بتایا گیا کہ کانفرنس سیاسی رہنماوں سے رابطہ نہ ہونے پر ملتبی کر دی گئی صرف یہی نہیں ابھی ایک روز قبل وزیراعلا ہاؤس سے جاری علامیہ میں بھتہ خورو اور دہشت گلدوں سے انتجا کی گئی تھی کہ وہ کراچی چھوڑ کر کہیں چلے جائیں شاید حکومت کے خیال میں کہیں اور بھتہ خوری اور دہشت گلدی جرم نہیں لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے دہشت گلدوں کو شہل سے باہر پہنچانے کیلئے ٹی اے ڈی اے کا انتظام نہ ہونے پر حکومت نے انہیں کراچی میں رہنے کی اجازت دے دی البتہ ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں موت تل کر دیں سن حکومت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کھا کے ٹھوکر سملنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سملتے سملتے محمد شہزاد علی اے آر بائی نیوز